السلام علیکم بھائیو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو رمضان سٹارٹ ہو گئے تھے تو آج میرے خیال سے نوہ رمضان ہے نائنٹھ رمضان اور اب تک صورتحال یہ ہے رمضان تھوڑے بہت سلو جا رہے ہیں جو پہلا ہفتہ گزرا تھا مارچ کا وہ کافی اچھا تھا بارج پہ ہوئی تھی اس پہ اچھی رنگ ہوئی تھی لیکن پھر اس کے بعد بڑا ہی بڑا ہی سلو جا رہا ہے رمضان خیل آج ہم نے کام سٹارٹ کر لیا تھا تقریباً دو بجے اور دو ٹریپس ہم اٹھا چکے ہیں چکے ہیں اوبر پہ کریم ٹریپس نہیں دے رہا کیونکہ کریم میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یا تو سلو ہے کریم پہ یا پھر کسٹمرز نہیں ہے کریم پہ ایسا سسٹم ہو سکتا ہے لیکن خیر اب تک جو صورتحال ہے ہم نے دو ٹریپ سوپر پہ اٹھا لیا ہے اور یہ جو آخری ٹریپ ہے اس کو آپ کو دکھاتا ہوں آخری ٹریپ پہ ہم نے یہ تکریباً ٹریپ ہم نے لی تھی وہ تکریباً ٹری تکریباً ٹری تک تکریباً ٹرم تک بن گیا ہے اور ٹائم ہو چکا ہے دس منٹ کا میں چار بجنے میں دیکھتے ہیں کہ سکس تھرٹی تو اچھا آئے ہمیں پہلا ٹریپ آیا ہے یینگو پہ تو کیونکہ ہماری ہے یینگو بھی ایکٹیوئٹ ہو گیا ہے ہم جاکے اور کینسل بھی ہو گیا آیا بھی اور کینسل بھی ہو گیا یہ دیکھیں آیا تھا لیکن کینسل ہو گیا خیر پتہ نہیں کیا مسئل ہے دیکھتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے ہمارے یینگو بھی ایکٹیوئٹ ہو گیا ہے اور یینگو پہ ہمیں یہ انہوں نے دیا تھا ڈبا تو جب ایکٹیویشن ہوئی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا ہے اس ڈبے میں ہے پہلا تو یہ گریٹنگ کارٹ دیا تھا انہوں نے جس پہ لکھا ہے مردی یینگو میپس کہ کتنا اچھا ہے یینگو میپس پہر ایک یہ دیا تھا یہ پھون کے لئے ہوتا ہے ہولڈر تو اچھا ہوگے یہ دیا ہے یہ اے سی پہ لگا نہیں دیا ہے اور پھر انہوں نے دیا تھا ایر فریشنرز یہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا تھا یہ اب یینگو کی رائیڈ آگئی تو مجھے یاد آگیا یینگو ہمارا ایکٹیو ہو گیا ماشااللہ سے اور یہ ہماری ہے یینگو کی کچھ چیزیں انہوں نے یہ پرفیرم دیا تھا ایر فریشنر چھٹے کی لیتا ہے تھوڑا سا ضرور دست ہو گیا اور پھر ایک یہ والا تھا تو تین آئے تھے اس میں ٹوٹل اچھا ہے یہ انہوں نے ویلکم اچھا کیا ہے باقی کمپنیز کو بھی ایسا کرنا چاہئے یہ اوبر اور کریم کی یینگو نے کافی نئے اپنے جو اس کو اچھا سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے آفیس بھی میں گیا تھا تو کافی پروفیشنل ان کی ساری ڈیلنگ تھی خیر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں کیا چل رہا ہے یہ میں اپنی ڈیسٹینیشن آن کر کے بیٹھا ہوں یہاں پہ اوبر کی اور پھر یہ اپنا یہ میں نے یینگو کھولا ہوئے اور یہ اپنا کریم کھولا ہوئے سپلٹ سکرین پہ اور یہ بھائی جان ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی ابھی آئے ہیں لیکسز والے چین نہیں ہیں اور فرجان کے علاقے میں ہوں میں چلے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تب تک میں تھوڑا سا سو جاتا ہوں کہ روزہ بھی لگ رہے ہیں ساہی ہے تو بھائیو چار بج گئے ہیں ہمیں پانچ بج گئے ہیں ابھی اور رائیڈ ابھی تک آئی نہیں ہے خیر ہے تو ڈیڑھ گھنٹے میں تقریباً روزہ بھی کھولے گا ہم تو یہ ٹک ٹاک شک ٹاک دیکھ رہے تھے گاڑی کے اندر وہی صبح سے دو رائے ہی ہوئی ہیں نیند آ رہی تھی لیکن سویا نہیں میں تو بھی خیر یہ دیکھیں اگر ایک رائیڈ بھی مل گئی نا روزہ سے پہلے بڑی رائیڈ ہوئی تو کچھ نہ کچھ صحیح ہو جائے گا افتاری سے پہلے تقریباً ڈیڑھ سو یا دو سو تک پہنچیں ہم افتاری سے پہلے پھر دیکھ لیں کہ افتاری کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے اوورال کام سلو ہے یینگو بھی ٹرک نہیں آرہا امیدیں بھی کریم بھی نہیں آرہا اوپر نے بھی زرا مجھے لگ رہا ہے بھی سارے ہیں روزہ کے لئے ریڈی ہو رہے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ رائیڈ اس کو پک اپ کرنے جا رہے ہیں تو پہلی رائیڈ آئی ہے میری یینگو میں لائف میں کیونکہ کل یہ ایکٹیویٹ کیا ہے تو اچھا ہے چلیں ابھی روزے کھلنے میں تقریباً چالیس منٹ ہے تو جلدی سے اس کو چھوڑ کر کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں روڑ پہ ہی ہیں دیکھتے ہیں کہ فقجان میں ہی ہیں بادل بھی آئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں بارش بارش کا کیا سین ہوتا ہے اگلے ہفتے تک شاید کچھ ہو جائے تو مزا جائے اوکے بھائیو یینگو کا امنا پہلے رائیڈ اٹھا لیا تھا اور چھوڑ دیا ہے یینگو کے کسٹمر کو سترہ منٹ کچھ دور جا رہا تھا فوراً چھ بجے کے قریب رائیڈ آئی تھی اور روزہ کھلنے میں بھی پندرہ میٹ ہے میں گھر کی طرح بھی بھاگ رہا ہوں اور گھر ہمارا یہاں سے اٹھارہ منٹ دور ہے تو تین منٹ آزار ہو جائے گی گاڑی میں گھر کے اندر بھاگیں گے پہلی رائیڈ جو یینگو کی تھی اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلی رائیڈ یینگو کی تھی اتنی کی فورٹین نائن پوائنٹ سکس کی تو خیر اچھا ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ اصل میں ان کا یینگو کا جو نیوگیشن ہے وہ بھی نیا ہے میرے لئے تو تھوڑا سمجھنے میں اس کو بھی ٹائم لگ گیا خیر لیکن اللہ کا شکرہ سمجھ آ گئی ہے اور یہ مل گئی یینگو کی رائیڈ اور جس طریقے سے مجھے سمجھ آتا رہے گا یینگو کی اپلیکیشن میں بلوگ اغیرہ میں بتاتا رہ گا کیونکہ ان کا کبھی صالد قسم کا اپ ہے تو آپ اگر ان کا یہ بھی دیکھیں نا ایکسپینس تو یہ سکسٹی سیون کی رائیڈ تھی اور ایکسپینس جو تھے سترہ درم کے تھے فیز این کمیشن آلڈی ڈیڈکٹیڈ بائی اینگو اور ایڈی فورٹین اور تری تو سترہ ٹوٹل بنتا ہے تو ہمیں ملتے ہیں فورٹین آئن پونٹ سکس تو آپ دیکھ لینا ان کا کمیشن ریڈ کیا ہے سیکسٹی سیون کا ٹوٹل تھا اور ہمیں ملے فورٹین نائن تقریبن پچاس درمی اوبر اور کریم سے پھر بھی ان کا جو ہوتا ہے نا پیمنٹ سٹرکچر بیٹر ہوتا ہے جو ڈرائیور کو ملتا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں گھر کی طرف ہی اور پھر انشاءاللہ روزہ کھول کے کام پہ نکلیں گے اور نماز پر کے یا یہ گاڑیاں اتنی سلو چل رہی ہیں نا مطلب ان کو روزہ نہیں کھولنا ہے کیا کئی جا کے سارے روزے میں ہی ہیں تھکے ہوئے لگ رہے ہیں تھوڑی سپیڈنگ ہی کر لیتے ہیں کیمرے ویمرے سمجھیں گے نا کہ روزہ کھولنے جا رہے ہیں سب تو شاید فائن مائن نہیں ملے گا چلو سپیڈنگ کرتے ہیں تھوڑی سی چلیں بھائیو چلتے ہیں چلیں بھائیو تو بھائیو افتاری کر لیتی ہی ہم نے پھر فوراں ہی نکل گئے تھے اس کے بعد پھر ایک گھنٹے بعد ہمیں ٹرپ ملا ہے اوبر پہ ملا تھا تو ابھی اتن نخیل مال پہ ڈراپ کیا ہے کسٹمر کو اور ابھی اس کا ٹرپ ہے نا انڈ کر کے دیکھتے ہیں کتنے والے ہیں اس کا اس کو انڈ کرتے ہیں اس کو انڈ کرتے ہیں ہمیں گے 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 53 دے عام ہمیں گے صحیح ہے چلیں یہ ہمارے دن کا چوتھا ڈرپ تھا سلو ہی چل رہا ہے اتنا کوئی خاص نہیں ہے آج کا دن بھی ہلکے بھلکی رائیڈیں آ رہی ہیں اب یہ پام جمہرہ پہ ہم آتو گئے ہیں اور اب یہاں سے دیکھتے ہیں اگر ہمیں کچھ یہاں سے ٹرک لگ جائے تو اچھا ہو جائے گا اپر کی طرف جانا ہوگا ایک تو ان کے ہر پارکنگ میں ہے نا ہمیں وہ غریب انہوں نے بنایا ہوگا ہے یہ دیکھیں کس طرح جائیں گے ہمیں سامنے آئے گے چلو بھائی نکل گئے پام جمہرہ پہ آکے بیٹھ گئے ہیں یہ نخیل مال سے نکلنا ہے نا یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے نئے بندے کے لئے یہ چیز بڑی مشکل ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے ایسی طرح یہ ایک زیڈ بنائے ہوئے ہیں نخیل مال کے یہ اپنا نخیل مال ہے رائیڈ سائیڈ پہ ہم نکل گئے ہیں وہاں روڈ کی طرح دیکھتے ہیں ٹیکسنگر لینڈر لال بھتی تو نہیں ٹوڑ گئی پام پہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی نکلتے ہیں یہاں سے پھر کہیں نہ کہیں گا کے ٹرپ اٹھاتے ہیں اگر یہاں سے لگ جاتا ہے تو اچھا ہے ابھی 8.30 ہو گئے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہے دو اگر ٹرپس لگ جائے نا بڑے بڑے تو دن اچھا گزر سکتا ہے انشاءاللہ چلے تو بھائیو ایک اور ٹرپ آ گیا ہے اوبر پہ ہی آیا ہے آج کے دن ایسا چل رہا ہے کہ کریم کا تو ایک بھی ٹرپ نہیں آیا ہے کریم کے کسٹمر پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں خیر ابھی اٹھانے جانے ہیں اوبر کے کسٹمر کو اوبر ایکس کا ہی ٹرپ ہے کیونکہ ہائیلینڈر کو کمفرٹ نہیں پڑتی اوبر پہ تو ایکس کی آرہے ہیں چلال الحمدللہ کچھ نہ کچھ آت ہو رہا ہے نا کریم کا ایک بھی ٹرپ نہیں آیا ہے کریم کے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کا کسٹمر سوتا رہتا ہے یا کئی نکلنا نہیں چاہتا ہے یا اینگو پہ بھی ہم نے ایک کسٹمر اٹھا لیا تھا خیر اٹھاتے ہیں کسٹمر کو جا کر پہ دیکھتے ہیں کہا جا رہا ہے تو کسٹمر کو اٹھار دیا سامنے ہی جا رہے تھے کسٹمر یہ ابن ابتوتا کے پاس یہاں کو دکھ رہا ہوگا یہ ہوتل ہے اوکس ابن ابتوتا گیٹ ہوتل اور اس ٹپ کے ہمارے بنے ہیں تقریبا چوبیر درم چھوٹی تھی رائٹ لیکن صحیح ہے اسے ابھی یہ ہے الحمدللہ آس پل تو یہ ہی ہے رمضان کے ٹائم میں کہ ٹپس آ جائیں تو وہ بہت بڑی بات ہے اسے بھی یہ ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ جب کریم انہیں ٹپس نہیں دیتا تو اس کے مللے کام سلو ہی ہوگا کیونکہ اوبر کو ہی سارا بوجھ پر اٹھانا پڑ جاتا ہے خیر ابھی ینگو بھی ایکٹیویٹ ہو گیا تو اس پہ بھی ایک ٹپ ہم نے کر لیا ہے تو اگر ینگو ایکٹیویٹ نہیں ہوتا تو پچاس درمہ ہم ہماری ہنٹ میں شوٹ ہی رہتے ہیں سارے اپس واپس آن کر لیتے ہیں شاید ادھر سے ہی ٹپ لگ جائے انشاءاللہ یہ آٹھ نو دس کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس پہ تھوڑا بہت انسان تین ٹرک تک کر سکتا ہے تین سے چار تک اگر صحیح ایریاز میں جا کے بیٹھ جائے خیر میں تو آج یہ دری کام کر رہا ہوں ڈسکاوری فرجان جبن علی اپنا جبن عبدوتا تو دیکھتے ہیں کیسا جاتا ہے سلیں پھر دیکھتے ہیں آپ کو اپٹیٹ دیتے ہیں اگر کوئی اور ٹرپ تو بھائیو یہ رائیڈ آگئی ہے ٹیم کو پک اپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو اٹھاتے ہیں اوبر پہ یہ آرہی ہے رائیڈ ہیں کریم کا تو بیڑا گھرک ہو گیا مجھے لگ رہا ہے کچھ نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں کریم کرتا رہے تجھے جو کنڈا ہے اوبر ہمارا بیس فرینڈ بنا ہوئے تو یہ دیکھیں ابھی لال باتتی ہے یوٹن لے کے اس طرف جائیں گے پھر اس کو پک اپ کریں گے اوبر ایکس کا ٹرپے یہ تو دیکھتے ہیں دور جا رہا ہو تو بہتر ہوگا ورنہ قریب بھی جا رہا ہوا تو کام چلتا رہے بس یہ پھر اسے ڈراؤپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا ٹوٹل کیا بنے گا پھر اس حساب سے آگے کی طرف نکلیں گے انشاءاللہ پھر اس کو ڈراؤپ کر دیا کمپلیٹ کرتے ہیں رائٹ اس کی ریٹ بھی کر دیتے ہیں یہ ڈیسٹینیشن لگی بھی اب دیکھتے ہیں اس کے کتنے بنے ہیں پچھلے ٹرپ کے ہمارے بنتے ہیں چوبیس اب اس ٹرپ کے دیکھتے ہیں کیا آتا ہے آجاؤ جنگی سے آجاؤ تھرٹی فور ایٹی ٹو بنے اس کے چلو ماشااللہ سے صحیح ہے اب ہم کدھر جائیں یہ مارینہ میں ڈراؤپ کیا ہے اس کو کسٹمر کو سارے ایپس واپس لوڈڈ ہیں اور پتہ نہیں کون سا ٹاور ہے ٹاور ہی بنے ہوئے مارینہ میں ہر جگہ بڑے بڑے ٹاورز اتنے بڑے بڑے ٹاورز بنے ہوئے ٹرپ تو آرڈ کرو تو یہ اندر کی گلیاں یہ دیکھیں اپنے لیمیزین بھائی ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ لیکسس والے ٹرپ لگ نہیں رہے شاید ان کو بھی ابھی میرے ساتھ بھی کیا ہوا کہ میں ویٹ جب کر رہا تھا ٹرپ کا تو سامنے دو لیکسس کھڑی بھی تھی لیکن مجھے ٹرپ لگ گیا تو کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہو پانچے گاڑیاں کھڑی ہوں گی پھر آپ کو ٹرپ لگ جاتا ہے یہ سسٹم میں کچھ ہے اس کا یہ شاید ریٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے بارے میں پتا کریں گے آگے جائیں انشاءاللہ ابھی ادھر سے نکلتے ہیں کیونکہ ادھر گاڑیاں بہت ہی زیادہ ہیں اور میں اکثر ادھر میں کوشش کرتا ہوں دور ہی رہا ہوں جہاں پہ ہے نا لیمیزین یا ٹیکسیز ہوتی ہیں جمع ہوئی ہوئی ایک ساتھ رمضان میں ایک دن میں نے کوشش کی تھی سب کے ساتھ کھڑے ہونے کی لیکن پھر ٹرپ بھی نہیں لگا تھا تو فائدہ نہیں ہوتا ہے مجھے کیونکہ میری ہائی لینڈر ہے نا انٹل اور انلیس ایکسل کا ٹرپ آ جائے تو مجھے لگ سکتا ہے چلیں ابھی یہاں سے ہم لوگ ایکزٹ کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقی بھائیے ہم پہنچ چکے ہیں گھر سب سے پہلی بات آپ سب لوگوں کو رمضان کی مبارکیں آپ سب کے روزے قبولو اور انشاءاللہ یہ جو کام ہے رمضانوں میں اوبر کریم کا یہ تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے تو جس طریقے سے پہلے ہفتے مارچ میں یہ پک اپ ہوا تھا اس کے بعد ایک بہت ہی ڈاؤن فال آ گیا ہے کام کے اندر تو آج نائنت رمضان ہے یہاں پہ تو میں نے ویڈیو بنائی نہیں تھی کیونکہ کام ہوئی نہیں رہا تھا کسی دن سو درم بن رہا ہے میرا تو کسی دن ڈیڑھ سو بن رہا ہے کسی دن دو سو بن رہا ہے تو کام بالکل بھی نہیں تھا لیکن پھر میں نے سوچا چلو آج بناتے ہیں ویڈیو اور دیکھتے ہیں تو خیر ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور ہمیں کریم پہ بلکل بھی کام نہیں مل رہا ہے لیکن یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ چھوٹی جتنی بھی گاڑی ہے نا سیڈان ہو گئی ان کو پھر بھی کریم پہ ٹرپس لگ رہے ہیں اوورال کریم اوبر اور ان کا کام سلو ہی چل رہا ہے خیر میں نے ینگو ایکٹیویٹ کرا لی تھی ینگو پہ آج ہمیں ایک ٹرپ لگا ہے اور باقی سارے ٹرپس ہمیں اوبر پہ لگیں تو پہلی بات یہ ہے آپ چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کریں ویڈیوز کو اور سپورٹ دکھائیں تھوڑا کیونکہ بہت سارے لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو چینل کو اچھی خاصی سپورٹ مل جاتی ہے تو ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہیں گے اور تھوڑا انسان موٹیویٹ بھی ہوتا ہے آپ لوگ جب لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور کومنٹ کرتے ہیں تو خیر آج ہم نے اوبر سے سٹارٹ کرتے ہیں نہیں گھر یینگو سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ یینگو ہے نا ہمارا آج کا نیا اپلیکیشن ہے تو یینگو پہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارا یینگو پہ کام ہوا آج پہلا دن ہی تھا ہم نے یینگو پہ کام کیا ہے تو ایک ٹرپ لگ گیا ماشاءاللہ سے یہ تھا ہمارا یہ ہے تو یینگو کا ہمارا آپ دیکھ لیں تقریباً پچاس درم یینگو پہ بنے آجا یہ تو ایک ہی ٹرپ لگا تھا چھوٹا سا تھا یہ افتاری سے چالیس منٹ پہلے یہ ٹرپ لگا تھا یہ یینگو کا ہمارا ہو گیا پچاس درم اور پھر ہم نے سارے ٹرپس اوبر پہ لیا اوبر پہ ماشاءاللہ سے ہمیں پانچ ٹرپس آج لگ گئے تھے اور یہ ہمارا اوبر کا کام آج لگا یہ تقریباً دو سو دس درم کا کام کہلو تو اگر ہم یہ دیکھیں دو سو دس دس ففٹی تو ہم نے آج کام کیا ہے دو سو ساٹھ کا تو کام دیکھ رہے ہیں آپ ڈاؤن ہے مطلب کریم پہ کام ہی نہیں لگ رہا کریم جو اپلیکیشن ہے اس پہ اگر کام ہو جاتا ہے نا تو دن ایک اچھا چلے جاتا ہے لیکن کریم کے جو جتنے بھی کسٹمرز ہیں وہ یا تو بک نہیں کریں یا نکل نہیں رہیں یا کیا مسئلہ ہے اللہ ہی جانے لیکن یہ کام جو ہے یہ اسی طرح کا ہے کہ کسی دن کسی ہفتے بہت بزی ہو جاتا ہے پھر کسی ہفتے بہت سلو ہو جاتا ہے خیر رمضانوں کے ٹائموں پہ یہ میک سنس بھی کرتی ہے چیز کے لوگ جو ہیں وہ شاید نہیں نکلنا چاہ رہے اتنا بہار اور تو خیر یہی ہے صورتحال آج کی اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو انشاءاللہ ولوگز بناتے رہیں گے اور کچھ آئیڈیاز دیں کومنٹ سیکشن پہ کہ آپ کس ٹائپ کے ولوگز جاتے ہیں کوئی آئیڈیاز مجھے پسند آئیں گے تو میں ضرور ان پہ کام کروں گا اور میں نے نیچے لنک دیا ہوتا ہے ٹک ٹاک اور انسٹرگرام کا اس کو جا کے آپ فالو کر لیں تاکہ ہمارا جو آگے آنے والا ٹائم ہے ہم ٹک ٹاک پہ لائف کر سکیں اس میں جوائن کرنے کی سہولت ہوتی ہے جو یوٹیوب لائف میں نہیں ہے تو اس لیے اس کو جا کے فالو کریں باقی انشاءاللہ روزے رکھیں اچھی طرح رکھیں دعائیں مانگیں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی